وہ آدمی جو کپڑا خرید میں آیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا اور یہ کپڑا بیشنے والا مسلمان تھا اس نے کپڑا پیک کروایا پیمت ادا کی مگر ابھی دکان ہی پر کھڑا رہا کپڑا بیشنے والا کہتا ہے بھائی صاحب اور کچھ چاہیے آپ کیا بات ہے ان کا نہیں میں نے کپڑا تو لے لیا لیکن اب مجھے تم سے ایمان بھی لینا ہے مجھے کلمہ پڑھوا دو اس طرح اسلام پھیلتا تھا دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں امانتدار تاجر بنی تاکہ لوگ ہمارے اس نیک نیتی کو دیکھ کر ہمارے اس اخلاص کو دیکھ کر لوگ ہمارے کسٹمبر تو بنے ہی بنے اور اسی کے ساتھ ساتھ مشرف و اسلام ہو جائیں اسلام کو پسند کرنے والے اور اسلام میں داخل ہونے والے بن جائیں حضرت نے اسی کو لے کر بڑے پیارے انداز میں اور بہت قیمتی واقعہ بتلایا ہے میری آپ سے گزاری جائے کہ آپ حضرات اس بیان کو سنئے اور عمل کے نیتی سے سنئے ایک کپڑے کا تاجر کپڑا بیش رہا ہے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں ایک کپڑا بہت پسند آتا ہے خریدار کو اس سے پہلے وہ دوسرے دکان پر اسی طرح کا کپڑا دیکھ چکا تھا اب اس دکاندار نے یہ ریٹ بتایا وہ کافی سستا تھا کم تھا تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کپڑے کی کوالٹی تو بہت اچھی ہے یہ آپ بہت کم ریٹ بتا رہے ہیں ان کا نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ایک جگہ پر تھوڑا سا عیب ہے بہت چھوٹا سا ڈیفیکٹ ہے اس وجہ سے اس کی قیمت کم ہی دی جا سکتی ہے ونہ اللہ کے ہاں مجھے سزا ملے گی وہ آدمی جو کپڑا خریدنے آیا ہے وہ مسلمان نہیں تھا اور یہ کپڑا بیشنے والا مسلمان تھا اس نے کپڑا پیک کروایا قیمت ادا کی مگر ابھی دکان ہی پر کھڑا رہا کپڑا بیشنے والا کہتا ہے بھائی صاحب اور کچھ چاہیے آپ کیا بات ہے ان کا نہیں میں نے کپڑا تو لے لیا لیکن اب مجھے تم سے ایمان بھی لینا ہے مجھے کلمہ پڑھوا دوں اس طرح اسلام پھلتا تھا دوستو آج ایک بار پھر وہی جاہلیت دنیا میں چھا گئی ہے اور میں پہنے لکھوں کو خاص طور پر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں پہلے والی جاہلیت جہالت والی تھی آج کی جاہلیت علم والی ہے آج کی جاہلیت علم کے دھوکے والی ہے اس لیے آج کی جاہلیت زیادہ سخت ہے آج کی جاہلیت کے سامنے زیادہ مضبوط کرکٹر پیش کرنا پڑے گا قول و عامل کے تضاد آج کی جاہلیت کو شکست نہیں دے پائے گا اگر ہم کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور تو حالات بط سے بطتر ہوتے جائیں ایک قوم اسلام پیش کر رہی ہے مجید اقصہ کی حفاظت میں جانی دے رہی ہے اور جو جنازے نکلتے ہیں کوئی روتا دھوتا نہیں ہے الحمدللہ یعلا کل حال حسب اللہ و نعم الوکیل یہاں استقامت ہے یہاں ہمت ہے یہاں بہادری ہے یہاں جمع مردی ہے اور ادھر یورپ اور امریکہ میں ہزاروں لوگ چھالیس یا ہوتالیس ہزار لوگ صرف ان لوگوں کی استقامت دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں کسی نے اسلام کی طرف دعوت نہیں دی روزانہ میرے پاس پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں پوری دنیا سے واشنگٹن نیو یورک سب سے زیادہ فرانس سے پیریس سے سویڈن لینڈ سے سویڈن سے ہالینڈ سے عجیب صورتحال مہا وہاں مشجدوں کا عمد کہہ رہے ہیں کہ پانچوں وقت کی نمازوں میں کبھی پچاس لوگ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں کبھی پچیس لوگ آ رہے ہیں جمعہ کے دن پانچ سے لوگ آ رہے ہیں ایک دن ایک مسجد میں فرانس کی اسی عورتیں آئیں عورتیں یہاں میری بیٹیاں بیٹھیں ہیں وہ سنیں کرشن عورتیں یہودی عورتیں ایتھیس عورتیں ملہد عورتیں اور وہ جب مسجد کے امام کے پاس آئیں اور کہا کہ ہم اسی لوگ آئے ہیں جمعہ کی نماز میں پیچھے بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم کلمہ پڑھیں گے پورے مجمع کے سامنے ان اسی عورتوں نے کلمہ پڑھا تو امام صاحب نے کہا آپ اپنی کوئی سپوکس زمین چن لیجے جو آپ کی طرف سے ترجمانی کرے اور آپ ہماری گیازرنگ کو ہزاروں مسلمانوں کو بتائیں کیوں آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا تو ایک نمائندہ خاتون نے جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا اس نے پورا ہجاب باندھا اور سامنے کھڑی ہوئی اور سامنے کھڑے ہو کر کہا میڈیئے بردس اور سیسٹرز بھائی اور بہنوں ہم نے اسلام فلسطین والوں کی استقامت کو دیکھ کر قبول کیا ہم نے تسلیم کر لیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ پر یقین اور اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنا اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس یہ والا ایمان نہیں ہے اب ہم کو کوئی پروانی ہے ہم اس ایمان کو ضرور سیکھیں گے لوگوں کرکٹر اسلام پھیلاتا ہے کردار اسلام پھیلاتا ہے عملی تجربے اسلام پھیلاتے ہیں زبانی بول اسلام نہیں پھیلاتا تقریر اسلام نہیں پھیلاتی جلسے اسلام نہیں پھیلاتے واغ اسلام نہیں پھیلاتے بلکہ بعض وقت تو لوگوں کو خیال ہونے لگتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ آپ جو کچھ کہتے ہو وہ تو کچھ اور ہے اور جو آپ کا عمل ہے وہ تو کچھ اور ہے قَبُرَ مَقْدًا عِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تمہارے قول اور عمل میں تضادو